بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت واجب الاخترام معززین و سامن اکرام اللہ تعالیٰ کی ذات کا بپایا لطف و کرم اور آقا علیہ السلام کا تصدق ہے کہ مالک کائنات نے ہم سب کو امت مصطفیٰ میں پیدا فرمایا ہے سامن اکرام آج کا سبق جو میرا ہے وہ ہے خاموش گناہ ایسے گناہ کہ جو نہ ہم زبان سے بول کے ادا کرتے ہیں نہ ان کو زبان سے کرتے ہیں نہ انہیں ہاتھوں سے کرتے ہیں نہ انہیں پاؤں سے کرتے ہیں کسی سے بھی نہیں کرتے لیکن وہ ایسے گناہ ہیں کہ ہمارے سارے کے ساری نیکیوں کو جلا کے رکھ دیتے ہیں ہمارے سارے کے ساری نیکیوں کو زائع کر دیتے ہیں اچھے عمال کو زائع کر دیتے ہیں اور آج میں نے اور آپ نے سوچنا یہ ہے کہ وہ گناہ کیا ہیں وہ گناہ ہیں حسد اور بغز یہ وہ دو چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے اندر پائی جاتی ہیں جو کسی بھی انسان کے اندر ہوں گے سب سے پہلے میں حسد کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ حسد اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو کسی دوسرے میں پائی جاتی ہے اچھائی دولت کے لحاظ سے ہو علم کے لحاظ سے ہو عدے کے لحاظ سے ہو جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے عطا کیا ہے اس کے لحاظ سے اس کی عزت ہو اس کے پاس مال ہو اگر میری اس کے اوپر یہ چاہت ہو کہ اس سے چھن جائے اس سے چھن جائے ضائع ہو جائے وہ برباد ہو جائے اور وہ سارے کا سارا مجھے مل جائے تو اس بات کو حسد کہتے ہیں اور اگر میں یہ چاہت رکھتا ہوں کسی کو دیکھ کے یہ دعا کرتا ہوں یہ نظریہ اپناتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے دیا ہے تو میں اس پہ دعا کرتا ہوں یہ چاہت رکھتا ہوں کہ مولا مجھے بھی عطا کر تو اس کو رشک کہتے ہیں اور یہ جائر صورت ہے اور زیادہ سے زیادہ رشک کرنا یہ عبادات کے اوپر کسی کے اچھے کام کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اچھے کام کرتا ہے کوئی اچھے کام کے اندر معاونت کرتا ہے کوئی نیکی میں پہل کرتا ہے کوئی لوگوں کے لیے بلائی کے پہلو اپناتا ہے اور اسباب پیدا کرتا ہے آسانیاں لوگوں کے زندگی میں پیدا کرتا ہے اگر ایسے شخص کو کاپی کیا جائے اور ایسے شخص کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ کاش یہ عادتیں میرے اندر بھی آ جائیں یہ اچھی خاصلتیں میرے اندر بھی آ جائیں تو یہ جائز صورتیں ہیں لیکن سامین اکرام وہ صورت جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو میں اور آپ سکے بائی جو ہیں ان کے بارے میں بھی حسد رکھتے ہیں بہنوں میں بھی حسد ہے گروں میں حسد ہے ایک دوسرے کے پاس کینہ اور بغض ہے دوسروں کی اولادوں کو نہیں دیکھتے وہ بائی جو بچپن میں آپس میں بائی بائی ہیں ایک دوسرے کے اوپر جان فدا کرتے ہیں وہ بائی جنہ اللہ اور اس کے رسول نے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنہیں ایک خون بنایا ہے ایک اولاد سے بنایا ہے جب وہ شادی شدہ ہو جاتے ہیں ان کے بچے آ جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کے بارے میں جو نظریہ رکھتے ہیں وہ اپنے بتیجوں کے بارے میں نظریہ نہیں رکھتے جو اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں وہ دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے اگر کسی کو کوئی کامیابی کسی کے بچے کو ملتے ہیں تو اس کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے اور اگر کوئی بچہ اچھا کام کرتا ہے تو آج معاشرے کے اندر عورتیں دیکھیں اپنے بچے کے بارے میں کوئی اچھا کام کرے نہ کرے اسے بڑا چرا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں کہ میرے بچے نے یہ کیا میرا بچہ بڑا اچھا ہے اور اگر یہی کام بتیجہ کرے تو اس کو دیکھیں تو افسوس کے ساتھ اور حسد کے ساتھ اور بغض کے ساتھ اس کو دیکھیں اور اس کو کہیں کہ اس سے بھی ہو گیا یہ کام اور اس طرح سے دیکھنا اگر ایک ہی گھر ہے اس میں ایک بچہ اچھے نمبر لے گیا اور پاس ہو گیا اور ایک کا بچہ کم نمبر لے گیا پاس ہو گیا دوسرے بچے کو دیکھے خوش نہ ہوئی دل کے اندر حسد پار لیا اب اسی طرح سے کسی کی مال اور اولاد کو دیکھا جائے اور یہ بیماری کی سب سے بڑی بنیاد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے اس پہ راضی نہ ہونا یہ اس کی بنیاد ہے اگر اس کے اوپر میں اور آپ راضی ہو جائیں کہ میرے مالک نے مجھے کیا کیا عطا کیا ہے اس کی کتنی نعمتیں ہیں کہ میرے مالک کریم نے مجھے عطا کی ہیں اگر میں اور اس پہ راضی ہو جائیں تو ہم کبھی بھی اس بیماری میں مبتلا نہ ہوں سامن اکرام یہ کتنی خطرناک بیماری ہے یہ کتنی ایمان لیوہ بیماری ہے آئیے اس ایمان لیوہ بیماری کو آقا علیہ السلام کی برگاہ میں رکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتلائیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے مسلم شریف کے اندر مشکاہ شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوراوی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندوں کے عمال ہر ہفتہ میں دو مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا میں اپنے آپ سے اور آپ سے محاطب ہو کے یہ فکر رکھنا چاہتا ہوں کہ ان دو دنوں کے بارے میں خاص طور پہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ اس دن میرے اور آپ کے عمال اللہ کے رسول کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور وہ دن کون کون سے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا پیر کا دن جس کو ہم سنوار بھی کہتے ہیں منڈے اور دوسرا جمعہ رات کا دن آقا علیہ السلام نے فرمایا پس ہر بندے کی مغفریت ہو جاتی ہے جب مولا کی رحمت اپنے جوش پہ آتی ہے مولا بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے پہ آتا ہے ہر ایک کی مغفرت کر دی جاتی ہے لیکن اس بندے کے عمال کو روک لیا جاتا ہے اس بندے کو جو مسلمان بائی سے بغض اور کینہ رکھتا ہے اس کے متعلق حکم دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑے رکھو باقی جتنے ہیں سارے گناہ مٹا دو ان دو گناہوں کو نہیں مٹانا جو حسد ہے بغض ہے یہاں تک کہ وہ آپس میں عدابت سے باز نہ آ جائیں توبہ نہ کر لیں سامن اکرام میں ایک خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں آپ کبھی اس صورت میں دیکھیں کہ مجھے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے ہم آقا علیہ السلام کی امت ہیں اگر امت اپنے نبی کے پیار میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے دیکھے اور کسی کے پاس اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو دیا ہے اس کے اوپر دے کے خوش ہو کے دعا کرے کہ مولا اسے اور عطا کر اور یہ یاد رکھئے جو لوگوں کے لیے خوشیاں مانگتا ہے جو لوگوں کے لیے سانیاں مانگتا ہے جو لوگوں کی خوشیوں کے اندر شامل ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا کرتا ہے یہ میرے مولا کا وعدہ ہے کہ وہ یہ بھی سوچ سوچ رہا ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں آسانی آ جاتی ہیں رزق آ جاتا ہے اور جتنے کے جتنی اس کے گھر کے اندر وبا ہوتی ہے بیماریاں ہوتی ہیں فساد ہوتا ہے فتنہ ہوتا ہے جادو دونہ ہوتا ہے وہ ان برکتوں سے کہ جس میں اس نے اللہ کی مخلوق کے بارے میں اچھا سوچا اس سے وہ ساری کی ساری چلی جاتی ہیں لیکن سامن اکرام میں اور آپ دن رات کیا کیا کام کرتے رہتے ہیں کیسے کیسے کام کرتے رہتے ہیں ایسے گناہ میں نے کہا کہ جو زبان سے بھی نہیں ہے جس سے ہاتھ بھی نہیں چل رہا پاؤں بھی نہیں چل رہا وہ گناہ جو دل کے اندر ہے جو حسد ہے بغض ہے یہ ہمارے اندر ہے جو ہم پتہ بھی نہیں چلنے دیتے اور پھر ایک اور اس سے بھی بڑا گناہ کہ دل کے اندر حسد ہے بغض ہے دوسرے کو اچھا دکھانے کے لئے بڑے گلے لگاتے ہیں اس سے بڑے اچھے خلاق سے پیش آتے ہیں اور بڑا اس کے سامنے پیش آتے ہیں کہ ہم جیسا وفادار ہی نہیں تمہارا لیکن اندر سے آپ اس کے بارے میں حسد اور بغض رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں حضرت فضیل ابن ایاز رحمت اللہ علیہ کا ایک کول ہے آپ نے فرمایا ایسا شخص جو لوگوں کو باخر تو ان سے بڑے اچھے حال اخوال اور اچھے طریقے سے ملتا ہے لیکن دل میں ان کے بارے میں بغض رکھتا ہے حسد رکھتا ہے فرمایا ایسے شخص کے اوپر اللہ کی لانت ہے ایسے شخص کے اوپر اللہ کی لانت ہے اور آج آپ معاشرے میں دیکھیں میں اور آپ کتنے کام کرتے ہیں جس میں اللہ کی لانت کا ہم جو ہے سبب بنتے ہیں سامن اکرام اللہ کی رحمت کے سبب کب بنیں گے اور وہ کام جو آقا علیہ السلام نے فرمایے کہ میری امت تمہارے سارے گناہ مٹائے جاتے ہیں سوائے ان دو کے کہ جس میں بغض بھی ہے حسد بھی ہے یہ اس وقت مٹتا ہے جب ہمارے دل کے اندر سے نکل جاتا ہے اور آج ماہ رمضان کے برکتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ تفیق مانگیں کہ مولا ہمیں تفیق دے کہ یہ بیماریاں ہمارے اندر سے جائیں اور یہ کتنی خطرناک بیماریاں ہیں آئیے آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک مشکا شریف میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ اس سے بچو اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اب آپ رمضان مبارک میں یہ سوچیں کہ میں نے تحجد پڑھی میں نے قیام اللیل کیا میں نے بڑے روزے رکھے میں نے بڑے اچھے کام کیے اور دوسری طرف آپ لوگوں کے بارے میں اپنے گھر کے اندر اور آپ حسد پال رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے آپ کے عمال کو ضائع کر رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اگر گندم کی بوری ہو اور آپ اس میں گندم ڈال رہے ہو اور نیچے سے سراہ ہو آپ ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں وہ بوری کبھی بھر نہیں سکتی اسی طرح سے وہ ایک سراہ ہے حسد کہ جو میری اور آپ کی نیکیوں کو یہ سراہ کب بند ہوگا جب میرے اور آپ کے دل کے اندر سے یہ نکل جائے گا ہم دیکھ کے مخلوق خدا کو خوش ہوں گے کہ مولا تیری مخلوق ہے اور میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے فرمایا ہے کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت اور میرے بندے آپ کی امت اگر ایک دوسرے کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جائیں ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں تو مجھ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں ان کی ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دیتا ہوں میں ان کی حاجتیں پوری کرنا شروع کر دیتا ہوں تو سامنے اکرام اگر میں اور آپ چاہت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کبھی بھی کسی کا مختاج نہ بنائے کبھی بھی ضرورت مد نہ بنائے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اور آپ کو دونوں جہان کی نعمتیں دیں تو سامن اکرام خدارہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے حاطر اس بیماری سے جان چھڑوائیں بیماری سے جان چھڑوانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے باتوں سے یہ جاتی نہیں ہے اس میں محنت کرنا پڑتی ہے اور محنت میں اپنے نفس کے اوپر جو ہے اس کو ٹاف ٹائم دینا پڑتا ہے اپنے نفس کو اور سامن اکرام جب میں اور آپ ان تکلیفوں کو اپنے نفس کو دیں گے اپنے جذبات کو دیں گے اپنے آپ کو اچھا بننے کے لیے نہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اچھا بننے کے لیے ہم کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات میری اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے گی اللہ تعالیٰ کی ذات آج کے دن کی برکت سے یہ حسد کی بیماری اور یہ گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات میری اور آپ کی زندگی سے نکالے وما علینا اللہ البلاہ الممید